بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا تنام دو ویہا کنستائین اسلام و رحمت اللہ و بقاتو ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گزرے ہوگی نون لیک سینٹ کے امیدوار پرویز کلین بورڈ بڑا سکینڈل سامنے آ گیا زبیر عمر کا تل کا خید انکشاف کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے آج ہے اٹھارہ فروری اور سینٹ کے اندھاباد کافی زیادہ قریب آ چکے ہیں سینٹ کے اندھاباد کے بعد پتا چلے گا کہ کون سی جو سیاسی جماعت ہے اس کا پڑھڑا باری ہے اور کون سی جو سیاسی جماعت ہے اس کا پڑھڑا ہمیں کمزور اتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ تمام تر چیزیں سینٹ کے اندھاباد کے بعد اور آنے والا ٹائم ڈیسائیڈ کرے گا لیکن جو موجودہ خبریں ہیں اور جو موجودہ سرتحال چاہ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ کی چینل کی پرینے یہ ویڈیو یہ چینل اگر آپ کو اچھا رہتا ہے تو اس ویڈیو کو لائکہ لے جیگا چینل سبسکرائب کر کے سال اگر نوٹفکیشن بیل اگر بردوال لے جیگا تاکہ جو آنے والے ویڈیو سے ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں نون لیگ کے لیے بہت بری خبر آئی ہے کہ ان کے سینئر رہنماء سینئر پرویر رشید جو کہ ہر دفعہ تقریبا ہر دفعہ سینئر کا الیکشن جی جاتے تھے تو اس دفعہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دئیے گئے ہیں اور دوسری جانب فیسر وارڈا کے کاغذات جو ہیں وہ منظور کر لئے گئے ہیں سینئر پرویر رشید کے جو ہی کاغذات نامزدگی تھے وہ نامنظور ہوئے ان کو جب مسترد کیا گیا تو انہوں نے میڈیا پر آ کر ایک بیان جارے گیا سینئر پرویر رشید جو ہیں انہوں نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس کے پیچھے صرف اور صرف عمران حان صاحب کی سادش ہے اور عمران حان صاحب جس سے میری ایک تقریب برداشت نہیں ہو سکتی تو وہ مجھے سینئر میں کس طرح دیکھ سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر کسی قسم کا کوئی اجزام نہیں تھا عمران حان صاحب نے اور عمران حان صاحب کی موجودہ جو اس ٹیم سیاسی قیادت چاہ رہی ہے اور جو ان کی حکومت چاہ رہی ہے عمران حان صاحب اس حکومت میں ہونے کی وجہ سے اور اپنی تمام طرح جو ان کے پاس اس ٹیم پاور ہے اس کو پاور کو یوز کر رہے ہیں اور ہمارے خلاف یہ بڑی سادش کر رہے ہیں اور عمران حان صاحب کو اس سادش کا میں جواب دوں گا ہر سطح کے اوپر جواب دوں گا میں دوبارہ کازاتین امدل کی جمع کروانے کی کوشش کروں گا اس کیس کو لے کر میں ہائی کورڈ میں جاؤں گا سپریم کورڈ میں جاؤں گا اور میں ہر سطح کے اوپر جاؤں گا اور میں عمران حان صاحب کا مقابلہ کروں گا اور نہ ہم جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں ہم مریعہ نواز شریف کے قدردور پر قرارکون ہے اس کے علاوہ جو نواز شریف ہے ہم ان کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں اور نواز شریف کی محبت کرنے کی وجہ سے اور نواز شریف کیا ساتھ نہ چھوڑنے کی وجہ سے ہمیں یہ سزا دی جا رہی ہے لیکن سینیٹر پروید رشید کے اوپر ایک نیا کیس کھول گیا ہے اور ایک بڑا سکینڈر سامنے آیا ہے بڑا سکینڈر یہ سامنے آیا ہے کہ خبر چل کر آئی ہے باوصوق ذرائع سے یہ خبر آئی ہے کہ پروید رشید پچانوے لاکھ روپے کے نادہندگان تھے پنجاب ہاؤس کے انہوں نے پچانوے لاکھ روپے پنجاب ہاؤس کے نہیں دیئے تھے اور اس کے علاوہ ان کے کئی ایسے ٹیکس کے معاملات چاہ رہے تھے جو انہوں نے جمع نہیں کروائے تھے یعنی کہ پروید رشید کے کول آف فیل میں تضاد تھا اور جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جو اپنی ریکویسٹ فارورڈ کی تھی اور جہاں پر اپلیکشن دی تھی تو اس میں انہوں نے جتنے بھی اساسے ہوتے ہیں وہ غلط شیئر کیے اور تمام طرح معاملات جو تھے وہ انہوں نے مسکرائٹ کیا الیکشن کمیشن کو تو یہ ریزن بنی تھی الیکشن کمیشن نے ان کے کازاتے نامزد کی مسترد کر دیئے ہیں اور اس کے اوپر یہ بڑا کویسٹن مال لگا دیا ہے کہ آپ اس دفعہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو یہاں پر سے مریانوائی شریف صاحبہ کا اور مسلملی قنون کا گنونہ اور بیانک چہرہ ہمارے سامنے نکل کر آ جاتا ہے ایک طرف تو وہ فیصل وارڈا کے خلاف کمپین کر رہے ہیں فیصل وارڈا کے بارے میں بیانات جاری کر رہے ہیں کہ یہ شخص ہے اس شخص کے پاس ڈیون نیشنلیٹی ہے ڈیون نیشنلیٹی کا معاملہ ایک کلادہ چیز ہے لیکن جو فیصل وارڈا کے اوپر یہ اجزامال دکھاتے رہے ہیں اس کو پروف نہیں کر پائے ہیں یہاں پر مریانوائی شریف صاحبہ نے پچھلے دنوں میں ایک بیان جاری کیا تاکہ سینٹ کے جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں ووڈ بکتا ہے اور ٹکٹ بکتا ہے اور ایک ایک سینٹر ساٹھ ساٹھ ستھ 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 کروڑ پے کا بکتا ہے اور یہ تمام تر سینٹر بنتے ہیں ساٹھ ساٹھ ستھ ستھ کروڑ پے لگا کر جب سینٹر بنتے ہیں تو مریانوائی شریف صاحبہ آپ کیا بتانا ہمیں پسند کریں گی کہ سینٹر پرویر شید جو کے پچانمیں لاکھ روپے پنجابہ اس کے کھا گئے اور ان کے کئی واجبات جو ان کے اوپر ابھی پنڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور جو بھی تک انہوں نے دیئے نہیں ہیں تو وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کدھر ہیں کیا ان کو بار بار سینٹر بنوانے میں اور اپنی صاحب اچانے میں کیا آپ سینٹر پرویر شید سے پیسے لیتی رہی ہیں یا پیسے دیتی رہی ہیں یہ معاملہ اب کھلے گا اور بڑے بڑے سکینٹر ہمارے سامنے نکل کر آئیں گے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب کہ زبیر عمر کا تیہ کا حیث انکشاف کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے دیکھیں آج ایک لاؤسٹ ہوا ہے جو کہ کافی بڑا لاؤسٹ تھا مسلم لیکنون کا سینٹر مشاہد الہان اب اس دنیا میں نہیں رہے علم کو جنت فیدوس میں علم کا مطاف فرمائے زبیر عمر نے بڑا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دفعہ سینٹر کا جو ان کو ٹکٹ نہیں ملا اس کو اس کے پیچھے ایک بڑی ریزن تھی کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے زبیر عمر سے میں سوال بعد میں پوچھوں گا پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ زبیر عمر نے انکشاف کیا کیا زبیر عمر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس ہوا سینٹر کا الیکشن کا ٹکٹ نہیں ملا اس کے پیچھے فواد چودری تھے فواد چودری نے میرے ساتھ کو نقصان پوچھایا اور میرے ساتھ کو نقصان پوچھانے کی وجہ سے جو پارٹی ہے اس نے مجھے سینٹر کا ٹکٹ چاری نہیں کیا یہاں پر میں جو زبیر عمر ہے ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ فواد چودری ریزن ہوں کہ آپ کو سینٹر کا ٹکٹ نہ ملے اصل میں ریزن یہ ہے اور یہ ریزن تھا کہ آپ اس ٹیم ترجمان تھے مسلم ریقنون کے اور دو بڑے جو نام ہیں ان کے ترجمانی کا رہے تھے مریعہ نواز شریف کے بھی آپ ترجمان بنے ہوئے تھے اور نواز شریف کے بھی آپ ترجمان بنے ہوئے تھے لیکن جو کام آپ کے سپرد کیا گیا تھا کہ آپ نے جا کر جنرل کمر پاجوا سے پاک پوچھ سے آپ نے بات چیف کرنی ہے اور کوئی راہ نکالنی ہے لیکن وہ راہ آپ نکال نہیں سکے تو آپ کے اوپر آپ پارٹی جو ہے وہ آپ کے اوپر اعتبار نہیں کر رہی جس کی وجہ سے آپ کو سینٹر کا الیکشن کا ٹکٹ آپ کو جاری نہیں ہوا آپ کو جب آپ جب وفاق کرتوں پر سابق گورنر سن تھے تو اس ٹائم آپ کے اوپر پارٹی اعتبار کر رہی تھی لیکن آپ نے ان کے اعتبار کو اس ٹائم بھی ٹھیس پچھایا تھا اور وجہ بنی تھی جو 2018 میں کراچی میں جو بری طریقے کے ساتھ جو مار پڑی تھی مسلم لیکنون کو اور جو اس ٹائم صورتحال مسلم لیکنون کی چاہ رہی ہے اس کے پیچھے آپ کا کافی بڑا ہاتھ ہے امید کرتا ہوں وڈیو آپ کو پساندہ آئیو کیونکہ وڈیو پساندہ رسول میں لائک کر لیجے گا چینل سبکرائب کر لیجے گا جاتے جاتے آپ کو اپنا نہ چاہتا ہوں کہ مراحہ سب کی پوزیشن مستقم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ تمام تر اب سکیڑنس ہم نے آ رہے ہیں اللہ حافظ پساندہ بات پساندہ بات پساندہ بات پساندہ بات